السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے صرف لکھ دیا ہے کہ ہمیں انہی میں سے دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ ان بلینکس میں یعنی اس الفاظ میں کون سا حرف غائب ہے تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہیڈنگ ہے کھالی جگہ مکمل کیجئے یعنی پور کیجئے تو پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے فاکیہتن جب یہ بلینکس مکمل ہوتی ہے تو ملا کر بنتا ہے فاکیہتن تو ہمیں اسی میں سے دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں سے کون سا حرف غائب ہے تو دیکھو فا علیف بھی ہے اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے وہ ہے کاف تو یہاں پہ کاف غائب ہے تو ہمیں یہاں پہ کاف کو لکھ دینا ہے تو دیکھو فا علیف کاف ہا اورتا تو الفاظ بنا فاکیہتن تو غائب حرف جو تھا وہ تھا کاف دوسرا نمبر دیکھو عربی کا الفاظ ہے فاریسن کیا ہے بچوں فاریسن دیکھو فاریف بھی ہے اور اخیر میں سین بھی ہے تو جو غائب حرف ہے وہ ہے رو تو اسے ہمیں زید کے ساتھ لکھنے آئے تو عربی کا جو مکمل الفاظ ہے وہ ہے فاریسن کیا بنیگا فاریسن یہاں پہ بھی ہم حرکت لگا دیں گے اب تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے فرشتن تو دیکھو فرشتن میں پہلے فا بھی ہے فا کے اوپر پیش لگائیں گے رو کے اوپر جزم فر تو غائب حرف جو ہے وہ ہے شین تو ہمیں یہاں پہ شین کو لکھ دینا ہے زبر کے ساتھ اور تاکہ اوپر دوپیش کی تنوین یہاں پہ الفاظ مکمل ہو گیا تو کیا بنا بچھو فرشتن نمبر چار ہے دیکھو ملفوفن کیا ہے ملفوفن دیکھو تو میم میم بھی لکھا ہوا ہے لام بھی ہے جزم کے ساتھ فا اور واو پیش اور جزم کے ساتھ تو دیکھو ملفو تو جو غائب حرف ہے وہ ہے اخیر فا اسے دوپیش کی تنوین کے ساتھ لکھ دیں گے تو عربی کا الفاظ بنا ملفوفن آیا سمجھ میں بہت ہی آسان ہے نمبر پانچ ہے فکرتن کیا ہے بچھو فکرتن تو دیکھو فا پہلے سے لکھی ہوئی ہے کاف بھی لکھا ہوا ہے ہمیں جزمہ لگا دینے فکر تو جو غائب حرف ہے وہ ہے رو کیونکہ تاتو اخیر میں ہے تو یہاں پہ روک اور زبر کے ساتھ ہم لکھ دیں گے اور تاکہ وہ دوپیش کی تنوین تاکہ عربی کا الفاظ بنے گا فکرتن نمبر چھے ہے فرشتن کیا ہے بچھو فرشتن تو دیکھو فا رو شین اور تا تو فا اور رو تو لکھے ہوئے ہیں تو غائب جو حرف ہے وہ ہے شین تو ہمیں یہاں پہ شین کو زبر کے ساتھ لکھ دینا ہے اور تاکہ اوپر دوپیش کی تنوین مکمل ہو گیا کیا بنے گا فرشتن نمبر ساتھ ہے فرشتن تو دیکھو فا پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھو جو بلینک سے وہ ایک ہی دی ہے لیکن ہمیں دو مکمل کرنی ہے تو ہم یہاں پہ رو لکھیں گے زبر کے ساتھ اور یہاں پہ علیف لکھیں گے تو رو علیف فرع اور شین کو زبر کے ساتھ شا اور تاکہ دوپیشتن تو الفاظ بنے گا فرع شتن یعنی اس بلینک میں ہمیں دو حرف لکھنے ہیں ایک تو رو اور ایک علیف آیا سمجھ میں تو بن جائے گا فرع شتن پھر نمبر آٹھ ہے فسن تو دیکھو ہمیں یہاں پہ فا تو لکھا ہوا ہے تو اسے زبر کے ساتھ فا لکھیں گے اور حمزہ ہے تو اسے جسمت کے ساتھ فا اور سین کو دوپیشتن ان کے ساتھ سن الفاظ بنے گا فسن کیا بنا فسن پھر نمبر نو ہے فیلن فا تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے دو غائب حرف ہے وہ ہے یا یا کے اوپر ہم جسمہ لکھا دیں گے فی اور لام کو دوپیشتن کے ساتھ لن الفاظ بنے گا فیلن اور آخر میں ہے نمبر درس میں فاتورتن کیا ہے بچو فاتورتن تو دیکھو فالیف پہلے سے لکھے ہوئے ہیں تو جو غائب حرف ہے وہ ہے تا ہاں پہ تا کو پیشتن کے ساتھ ہم لکھ دیں گے واؤ بھی لکھا ہوا ہے رو بھی لکھا ہوا ہے اور تا بھی دوپیشتن ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا الفاظ بنا ہے فاتورتن تو یہاں پہ ہمارا جو لینکس کا سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تو اسی طرح بلکل اچھی طریقے سے ہمیں سمجھدہ بھی ہے اور نارڈ بک کے پیش میں بلکل اسی طریقے سے اچھی رائٹنگ میں صاف صاف لکھنا ہے تو بچو آج کا سبق ہمارا بس اتنا ہی ہے اور ہمارا لیسن بارس بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے تو اسے بلکل اچھی طریقے سے مکمل ایک مردہ ہمیں لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ